اسلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے حیرت انگیز فیکس بتاؤں گی جو پہلے تو کبھی نہیں سنے ہوں گے نائنٹین فیفٹین میں امریکہ کی ایک ایجنسی سی آئی اے نے بلیوں کو جاسوسی کے لیے تیار کروایا انہوں نے کیٹس کی اندر بینٹریز مائکرو فون تک لگا دیے پھر ان کو رشیہ کے کچھ علاقوں میں بھیج کر جاسوسی کروای جاتی تھی اور باتیں بھی سنی جاتی تھی اور اس آپریشن کا نام انہوں نے ایکاوسٹک کٹی رکھ دیا گیا کیا آپ کو جیپ کا مکمل مطلب پتہ ہے جیپ ایک ایسی گاڑی کو کہا جاتا ہے جو ہر کام کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ نام پہلی دفعہ امریکن آرمی کی طرف سے نکالا گیا تھا وہاں اس کو ایک ایسی گاڑی کہا جاتا تھا جس کو جنرل پرپس یعنی جی پی کے لیے استعمال کی ہوتی تھی مطلب اسی جی پی سے اس گاڑی کا نام جیپ پڑ گیا تو دنیا میں دو مو والے سامب بھی موجود ہوتے ہیں لیکن ایسے سامب کے زنگی کافی کنفیوز رہتی ہے اس کے دونوں مو کو فیصلہ کرنے میں کافی مشکل ہوتی ہے کہ اب کس سمت کی طرف چلا جائے یہاں تک کہ ایسے سامب کے مو کھانے کے لیے بھی لڑتے ہیں کہ سامنے پڑا کھانا کون سا مو پہلے کھائے گا کیا آپ کو مشہور ڈرنگ مرنڈا کا مطلب پتہ ہے ان کو 1959 کے اندر سپین میں شروع کیا گیا تھا کہتے ہیں کہ یہ ایک لیٹن ورڈ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ایڈمائریبل یا انٹرٹینیبل یعنی تعریف کے قابل یا خوشگوار بس اسی ورڈ سے اس کا نام مرنڈا رکھ دیا گیا دنیا میں ہر انسان کے مقابلے میں چھے لاکھ چونٹیاں ہیں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے اگر دنیا کے تمام انسانوں اور چونٹیوں کا آپس میں وزن کیا جائے تو یقیناً یہ انسانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہو جائیں گی کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے موسٹ پاپولر فوڈ ریسٹورانٹس KFC اور پیزا ہرٹ میں کیا ایک چیز کومن ہے یہ دونوں امریکہ کی ایک برینڈ کمپنی یم کا حصہ ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں کافی لوگوں کو جہاز میں ملنے والے کھانے میں کافی اعتراض ہوتا ہے کیونکہ انہیں وہ ملنے والا کھانا اچھا نہیں لگتا لوگ جہاز کے کھانے میں برائیاں بھی نکالتے ہیں لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جہاز کے سفر کے دوران ہمارے سونگنے اور ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت ٹونٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے انچائی کا پریشر اور یومیلیٹی کا کم ہونا ہے اس لیے جہاز کا کھانا اچھا نہیں لگتا انڈیا میں راجستان کے اندر ایک گاؤں ہیں جس کا نام پر پلانٹری ہے پہلے جہاں پر یہاں پر کوئی بھی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو یہ لوگ خوشی کے مارے ایک سو گیارہ درخت لگا دیتے ہیں اب یہ گاؤں اب تک ساڑھے تین لاکھ درخت لگا چکا ہے اور یہ گاؤں ایک فورسٹ میں تبدیل ہو چکا ہے دوہزر گیارہ میں ایک عورت ایمی ڈیریویزن نے عجیب آرٹ پیس کریدا جس کی قیمت دس ہزار ڈالر تھی یعنی کہ سولہ لاکھ روپے لیکن حیرت انگیز بات کی ہے کہ اس آرٹ پیس کے اندر کچھ بھی موجود نہیں تھا اس آرٹ کا نام فریشئر تھا اس کے اندر صرف اور صرف ہوا تھی اس عورت نے اس کے لیے دس ہزار ڈالر خرج کیے دنیا کا سب سے لمبا انگریزی کا ورڈ ہے یہ اس کو پڑا تو نہیں جا سکتا لیکن اس کے پینتالیس لیٹر ہیں یہ ایک لنگز کے انفیکشن کا نام ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا کیمیکل ہے جس کے نام میں ایک ہزار نوے لیٹرز موجود ہوتے ہیں لیکن یہ ایک انگلیس ٹویٹنری میں موجود نہیں ہے مشہور سائنٹسٹ البر آئینسٹائن کی آنکھیں آج امریکہ میں موجود ہیں ان کی آنکھیں ایک باکس کے اندر حفاظت سے رکھی ہوئی ہیں ان کی موت کے بعد تومس نے ان کی آنکھیں نکال کر آئیس کے سپیشلسٹ ڈاکٹرز کو دے دی تھی یہ وہی انسان تھے جنہوں نے آئینسٹائن کا دماغ بھی چوری کیا تھا تاکہ وہ اس پر ریسرچ کر سکیں اگر آپ ایک چونٹی کو سو منظرہ امارت سے بھی نیچے پھینکیں گے تو وہ آسانی سے بچ جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ چونٹی کا وزن انتہائی ہلکا ہوتا ہے اور اس کا ڈھانچہ نہائیت مضبوط آپ اس کو جتنی بھی ہائر سے نیچے پھینکیں گے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا